اسلام علیکم میرے پیارے ویورز امید کرتا ہوں آپ سب پیریہ سے ہوں گے اور میری دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوشحال آباد رکھیں دوستو یہ ہم جا رہے ہیں ڈیرہ اسمیل خان بائی پاس پہ اور آپ روڈ کی حالت تو خود بھی دیکھ لیں یہ کتنا خراب ہے اور کتنا برباد ہے اور اس روڈ کو خراب ہوئے بارہ سال ہو گئے ہیں لیکن ہمارے سیاست دانوں جو یہاں سے ہر پانچ سال بعد ہو ہر پانچ سال بعد پاس ہو جاتے ہیں ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ ہمیں یہاں پہ دھیان دینا چاہیے یہ بائی پاس ہو جو ہے کوئیٹا بلٹستان ہو سیند ہو پنجاب ہو کو انٹرچینز کرتا ہے تو دوستو آپ سب کے سامنے یہ روڈ آپ دیکھنے یہاں پہ بالکل سیاسی بندہ دن نہیں لگا رہا اور نہ اس طرف دھیان دیتا ہے حالانکہ یہ ایک گود بڑا جائنٹ ہے چار صبح کا لیکن افسوس کے ساتھ تو کہنا پڑ رہا ہے ہمارے یہاں جو سیاسدان پاس ہو جاتے ہیں ہر پانچ سال بعد ہو وہ عوام کو بحقوب بنا کے چلے جاتے ہیں اپنے اسم نہیں پہنچ کرو میری ان سے گزارش ہے کہ خدا کیلئے اس روڈوں پہ توجہ دیں یہ آپ کا اپنا روڈ ہے اور آپ لوگ کو عوام کی خدمت کرنی چاہیے دوستو جیسے کہ میں نے بتایا یہ آپ سب کے سامنے ہیں روڈوں یہ آپ دیکھ بھی لیں جہاں پہ تو کبھی خراب ہو جاتا ہے اور کبھی ٹھیک ہوتا ہے لیکن ان کو چاہیے کہ اس روڈوں کی دوبارہ مرمت کی جائے اور عوام کو تقریف نہ ملے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں پہ بہت بڑی بڑی گاڑیاں گھومتی ہیں اور یہ بہت مصروف ترین بائی پاس ہے جلہ دیرس بن خان کا آپ دیکھنے یہ سامنے زمینیں دیکھ لیں آپو یہ سامنے ابھی نایا ہوتل بن رہے اور یہ گاڑی دیکھیں یہ انہوں نے بریک لگائی ہے میرے خیال میں وہ ناشتر کر رہے ہیں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کتنا پیارا نظارہ ہے ویڈیو میں آپ دیکھ لیں اور ابھی ہم جا رہے ہیں ابھی دوستو یہ شادی پہ ان کا ولیمہ ہے تو انشاءاللہ ہم راستے بھی جہیں بھی جائیں گے آپ لوگوں ساتھ تو مگاہد بھی کریں گے اور آپ لوگ کو علاقہ بھی دیکھائیں گے آپ لوگ کو بیو بھی دیکھائیں گے لیکن میرے اب سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کریں کمینڈ کریں شیئر کیجئے اور بیل آئیکن پہ پریس کیجئے تاکہ آپ کو ریگلر ریٹفیکیشن مل سکے اور دوستو اس سے میری خوش آفزائی ہوگی اور مجھے خوشی ہوگی کہ میرے اتنے فالور ہیں تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ سب کو اچھی سے اچھی بلاگزوں بنا کے پیش کر سکوں تو دوستو آپ دیکھ لیں یہ بڑے بڑے ٹرک گزر رہے ہیں اس خراب روڈ پہ آپ دیکھ لیں اس روڈ کی حالت آپ دیکھ لیں کتنا خراب ہے لیکن مجھے افسوس کے ساتھ تو آج جو کہنا پڑ رہا ہے اس ویڈیو میں کہ ہمارے جو موجودہ سیاستدان ہے وہ پاس ہو چکے ہیں لیکن اس بائی پاس پہ ابھی تک انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی لیکن اس سے میں دعا کرتا ہوں کہ اس روڈ پہ یہ لوگ توجہ دیں کیونکہ یہ بہت اہم ترین روڈ ہے ڈسٹک ڈیرسپل خان کا جس کو بائی پاس کہتے ہیں یہ اب دیکھ لیں اور میرے ساتھ تو میرے دوست ہیں میں آپ دیکھاتا بھی ہوں دوستو ابھی ہم نے صفحہ بسور کر دیا ہے اور ابھی ہم بائی پاس پہ جا رہے ہیں ہم مولان خزر علیمان سا کے علاقے ہم دلخیل جا رہے ہیں وہاں پر ایک شادی کے پروگرام ہے اور میرے ساتھ میرے دو دوستو جا رہے ہیں اور میں آپ دیکھاتا بروش کراتا ہوں میرے اپنے پیاری دوستو جا رہے ہیں یہ بہت دیکھ لیں علیہ وسلم وکاریکم میرے بیاری دوستو میرے آپ سب سے خزارش ہے کہ آپ میرے ہوسر چیز طور پیاری دوست اور میرے گرے چیز دوست میرے بیارے میں پیادی شکوائ superintendent سے زیادہ سے زیادہ شکریب کرے اور آپ کا شکر ان کو آپ کو جانے کافی آگے دیکھو تمہیں چیز دینل والمیر پاری میں که دعوی کر را را اکتے را را اپس اور یہ میرے دوسرے دوستو میرا جب خان اسلام علیکم ویور آپ سب نے اس کو زیادہ سے زیادہ آمیر بھائی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے جس کے جسے بھی یہ ویڈیو نظر آئے یا ویو کریں تو خام خام آپ نے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبانے تو دوستو جیسے کہ میں نے بتایا ابھی ہم جا رہے ہیں راستے میں ہیں تو انشاءاللہ جیسے ہی ہم آگے آگے جائیں گے آپ لوگ کو مختلف جگو کا مختلف علاقے کا بیو کروائیں گے تو آپ ہمارے شاہد پر جوڑے رہی ہیں تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں موسیقی 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 دوستو یہ ہم ابھی پہنچ گئے ہیں صدرہ شریف جہاں پہ ایک بہت بڑے پیر ہیں یہ دیکھیں ابھی ہم ان کے علاقے سے گزر رہے ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب کی علاقے عبدالخیل ہم جا رہے ہیں شادی کے لیے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تو انشاءاللہ ہم جیسے ہی آگے جائیں گے آپ لوگوں کو گائیڈ کریں گے آپ لوگوں کو ویو دکھائیں گے اور آپ لوگوں سے اپنا ویو بلاغ کو شیئر کریں گے سو آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیے اور یہ دیکھیں آپ لوگ یہ بہت پیارا علاقہ ہے یہاں پہ ایک ٹائم زمین بہت آباد تھی لیکن سیاسی لوگ کی وجہ سے سیاسی لوگ کی وجہ سے یہاں پہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے اور سیاسی لوگوں کی غفرت کی وجہ سے سارے زمینیں بنجر ہو گئیں اللہ پاک دے ہمارے پاکستان کو ایک بہت بڑا خطہ دیا ہے اور بہت بڑی نعمت ہے پاکستان لیکن افسوس کی بات ہے ہمارے لوگوں ہمارے اپنے لوگوں یہاں سے وفانی کرتے تو میں سب سے غالش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں اسی مٹی کا کہتے ہیں پیتے ہیں تو اپنی مٹی کے ساتھ لوگ پرفاداری کرنا بہت اچھی بات ہے سو یہ سردحال ہے میرے بھائیو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا علاقہ یہ زمینیں ساری بنجر ہو گئی ہیں اور بہت افسوس مجھے ہوتا ہے بہت دکھ مجھے ہوتا ہے کہ یہ اب بعض زمینیں تھی کسی ایک وقت میں اور ابھی یہ بنجر ہو گئی ہے وجہ یہ کہ یہاں پہ پانی نہیں ہے پانی کی بہت کلت ہے اور یہاں پہ اس علاقے سے ہمارے بڑے بڑے سیاستدان پاس ہو چکے ہیں سینٹ پہنچ چکے ہیں اسمبلی کو پہنچ چکے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے ان غریب لوگوں کی زمین کیلئے پانی کا اندزام انہیں نے آج تک نہیں کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت غریب علاقہ ہے جو یہاں کی لوگوں کا دار و مدار و راشکاری پہ ہوتا ہے میرے پیارے دوستو یہ ابھی ہم پہنچ چکے ہیں یارک شہر اور یہاں سے ہو کر ہم آگے جائیں گے مولانا فضل الرحمن صاحب کی علاقے عبدالخیل یہ ان کا آبائی علاقہ ہے عبدالخیل تو انشاءاللہ پھر وہاں بھی ملاقات ہوگی دوستو یہ اب دیکھ سکتے ہیں بہت ہی غریب علاقہ ہے یارک شہر اور یہاں کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ساف پانی کا ہے یہاں کے مقامی لوگوں گندہ پانی پینے کے لئے ترستے ہیں یہ دیکھیں وہ اس لئے ترستے ہیں کیونکہ یہاں پہ ساف پانی ہے نہیں تو ان کو مجبوراں گندہ پانی پینا پڑتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت غریب علاقہ ہے بہت غریب علاقہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ غریبوں کی دکانیں دیکھ لیں آپ اور یہ سامنے مسجد ہے یہ دیکھ لیں آپ تو یہ صرف تہار ہے بھائیو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم یارک شہر کے ٹرل پلازا پہ آگئے ہیں یہ اب دیکھ رہا کر میں دکھا دوں آپ لوگ کو تو یہ بہتر بہتر ہوگا زوم کر کے اب ہی ہم آگے جا رہے ہیں تو آپ لوگ کو انشاءاللہ گائیڈ کریں گے دوستو یہ ابھی ہم انٹر ہو گئے ہیں اسی پیکو روڈ پہ بہت ہی پیارا روڈ بننا ہے بہت تو مزا رہے ہیں یہاں پر تو ابھی ہم آگئے ہیں ٹرل پلازا پہ یارک ٹرل پلازا پہ ابھی ہم آگئے ہیں دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم سی پیک پہ آگئے ہیں وہ تو ہی پیارا روڈ ہے یہ آپ کو ویو دیکھ لیں پہلے ہم نیچے تھے اور ابھی ہم اوپر آگئے ہیں وہ سامنے اگر آپ لوگ کو نظر آرے پہاڑ یہ ایک ایک علاقہ ہے پیزو جس کے پہاڑ ہیں یہ ابھی ہم جا رہے ہیں آس جی پیک پہ بہت تو ہی مزا رہے ہیں بہت ہی پیارا روڈ بننا ہے یہ اب دیکھ لیں پاکستان میں اگر ایسے بڑے بڑے پراجیکٹ بن جائیں تو ہمارے روڈوں کا جو مسئلہ ہے وہ کسی حد تک سال ہو جائے گا ہے کیونکہ اس طرح کے جو وہ ہوتے ہیں پراجیکٹوں وہ بہت تو اچھے ہوتے ہیں اور وہ کمیاب ہوتے ہیں موسیقی 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 ہیں کتنے پیارے اور بڑے پہاڑ ہیں اور اس کے ساتھ تو زمینے ہیں بہت پیاری فصل انہوں نے بوئی ہے بہت ہی سرسرز علاقہ ہے اور بہت ہی پیاری علاقہ ہے اس کو دیکھیں انسان کا ذہن مائنڈ بہت سکنفل کرتا ہے اور انسان کی طبیعت تو متحرک ہو جاتی ہے ابھی آپ دیکھنے کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں دیکھیں اور کتنا پیارا بیو ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی نے پاکستان کو ہر نمت سے نوازہ ہے ہمیں اور ہم سب کو اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کے بدلے اللہ تعالی کا شکر عطا کرنا چاہیے کہ کتنا پیارا بیو دیکھنے کو میند رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی گرینری ہے اور کتنے پیارے پہارے بہانے بڑے موسیقی 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 دوستو یہ اب دیکھ سکتے ہیں ہمارے دوست جد کی شادی ہے ان کا نام عرشت اکبر ہی ہے ماشاءاللہ آپ کو بہت مبارک ہو اور اللہ پاک آپ کو مبارک کرے یہ نئی زندگی موسیقی 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 انشاءاللہ ابھی ہم اور جنگ اور جنگ کے پاس ہم جائیں گے اور واپس انشاءاللہ ملاقات ہوئی جی دوستو تو ہم نے ابھی ولی مکالیا ہے اور اس کے ساتھ تو ابھی اولاق ہمارا اختتام بزیر ہو گیا سو انشاءاللہ اگلے اولاق میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے آپ سب ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور بیل آئیکن پہ اگلی دبانہ مت بولیے تاکہ ہماری ریٹفیکیشن آپ کو ریگودر مل سکیں